ہائے گائز اسلام علیکم میں نے مسکورہ ملک آج میں بہت ایمپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں تو میری بات غور سے سنیے گا گھما پھر آ کے بات کرنی مجھے آتی نہیں ہے بہت سٹیٹ بات کرتا ہوں ہمیشہ میں نے سٹیٹ بات ہی کی ہے کسی کو بری لگی کسی کو صحیح لگی لیکن ہمیشہ میں نے صحیح بات کی ہے غلط بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں ایک کوئسٹن پچھلی دنوں سے نا کافی زیادہ گونج رہا ہے بہت سارے منٹور سے یہ کوئسٹن کیا گیا ہے جب سے لوڈ بورٹ کے شوز آنے شروع ہوئے ہیں لوڈ بورٹ بند ہونے شروع ہوئے ہیں بہت سارے ڈسپیچ کمپنیز کو پرابلم آیا بہت سارے ڈسپیچ کمپنیز کے کیریئر جو تھے وہ لاؤسٹ ہو گئے اور ان کا کام رک گیا کافی پریشانی ایک پینک کریئٹ ہو گئی تو کافی سارے لوگوں نے ایک سوال پوچھا کہ سر ہم تو چلے پرانے بیٹھے ہیں مارکٹ میں پرانی ڈسپیچ کمپنیز ہیں ہمارے پاس کچھ کیریئر بھی ہیں اور ہم کیریئر سے ریکویسٹ کر کے لوڈ بورٹ بھی لے لیں گے اور کچھ لوگوں نے کچھ کمپنیز نے اپنے کیریئر سے ریکویسٹ کر کے لوڈ بورٹ لے بھی لیے لیکن what about new persons جو مطلب مارکٹ میں نئے لوگ اب آ رہے ہیں ٹریننگ لے رہے ہیں مارکٹ میں اور ڈسپیچ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں وہ کیسے اس مارکٹ میں آئیں گے اور وہ کیسے سربائیو کریں گے مطلب ان کے پاس تو کوئی کیریئر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی لوڈ بورٹ نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی ایم سی نہیں ہوگی تو وہ کیسے سرویسز دیں گے اور کیسے اپنا بزنس چلائیں گے تو یہ سوال بار بار پوچھا گیا مجھ سے بھی اور بار بار پوچھا گیا اور بہت سارے منٹوز سے تو میں اس سوال کا بہت ہی clear cut answer آج دینا چاہتا ہوں کل میری کچھ منٹوز سے ڈسکشن بھی ہوئی اس ماملے پر ٹیلی فونکلی ڈسکشن ہوئی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تو ہم سب نے مل کے ایک بات جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کی اور ہم نے سوچا کہ ہم اس پر ویڈیوز بنائیں گے اپنے تمام لوگوں کو اور اسپیشلی نیو بیز جو ہے ان کو اس بارے میں گائیڈ کریں گے کیونکہ سارٹنگ سے لاؤسٹ ون یئر سے اللہ حمد رہے ہیں ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کافی لوگوں نے اس بزنس میں انٹری کی کافی لوگوں نے اپنے سسٹم بنایا کافی لوگوں نے جو ہے اس بزنس میں ان بھی کیا لیکن ابھی معاملات جو ہے نا وہ بلکل ڈیویٹ ہو رہے ہیں مطلب کہ وہ چیز اتنی سموت نہیں رہی جتنی سموت تھی پہلے لوگ بڑی آسانی سے جو تھے نا پہلے لوڈ بورٹ بھی لے رہے تھے سیشنز لے رہے تھے اور ڈائلیز لے رہے تھے معاملات بہت اچھے چل رہے تھے لیکن ابھی جو ہے نا معاملات کافی زیادہ چینج ہو گئے ہیں اسپیشلی نیو بیز کے لیے نیو بیز جو ہے نا وہ ان کے لیے سروائیف کرنا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے مارکٹ میں انٹر ہونا مشکل ہو گیا ہے تو لوگ سجیشنز مانگ رہے ہیں کہ سر کیا سجیشن آپ کریں گے کہ ہم نیو بیز کو وہ ٹریننگ دیں نہ دیں کیونکہ مین پرابلم پر تک کہاں پہ آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ مارکٹ میں ابھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ٹریننگ کا سسٹم چلا رہے ہیں مطلب ٹریننگ کی وجہ سے ہی ان کا گھر بات چل رہا ہے ٹریننگ کی وجہ سے ہی ان کا بیزنس چل رہا ہے تو ان کے ٹریننگ جو ہے نا اس ٹائم وہ ان کے گلے پڑی ہوئی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک بچہ جس سے ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ دینے کے بعد اگر اسے لوڈ بورڈ نہیں ملے گا اسے کوئی کیریئر نہیں ملے گا اس کا بزنس نہیں چلے گا تو اس بچارے کے جتنے پیسے اس نے پیک یہ ٹریننگ کے وہ سب ضائع ہو جائیں گے میری ٹریننگ دینے کا مقصد میں پہلے کلیر کر دوں سارا ہوں کہ میری ٹریننگ دینے کا مقصد بلکل پیسہ کمانا نہیں ہے الحمدللہ جتنے لوگ مجھ سے ٹریننگ لے کر گئے ہیں they know very well کہ ہماری کمپنی میں الحمدللہ جو ٹیم بیٹھی ہے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا وہی بزنس ہے ٹریننگ ہمارا بزنس نہیں ہے میں نے اپنے بزنس پر فوکس کیا وہاں ٹریننگ پر فوکس نہیں کیا ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ میں لوگوں کو پیسے کمانے کے طریقے بتاتا ہوں نہ کہ لوگوں کو پیسے ضائع کرنے کے طریقے بتاتا ہوں کہ آپ ٹریننگ لیں اور ٹریننگ سے اپنے پیسے ضائع کریں تو کل ہماری کچھ منٹوز کی ڈسکشن ہوئی اس میں جو چیز فائنل ہوئی وہ یہ فائنل ہوئی کہ ابھی جو بھی نیو سٹوڈنٹس ٹریننگ لینا چاہتے ہیں to be very honest to be very clear میں آپ لوگوں کو clear بتا رہا ہوں صاف لفظوں بتا رہا ہوں ابھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سچوریٹ ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کافی ڈسپیچرز آ گئے ہیں یا ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ایک گند ہو گئے جس کی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہیں مارکیٹ میں سب کچھ ٹھیک ہے ڈسپیچرز بھی ہیں کیریئر بھی ہیں ایم سیز بھی آ رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ابھی حالات جو ڈی ای ٹی نے بنا دی ہے کیونکہ دیکھیں میں نے ابھی لاس ایک ویڈیو بڑھے جسے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہارٹ شوٹ ہے تو ٹرک سٹاپ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس ڈرائی وین ہے یا پاور آن لی ہے تو آپ ٹیکل یوز کر لیں بتایا تھا لیکن مجورٹی جو ڈسپیچرز ہیں وہ ڈی ای ٹی کے اوپر ریلائے کرتے ہیں ڈی ای ٹی لوڈ بوٹ پر ریلائے کرتے ہیں تو ڈی ای ٹی نے جتنے سخت قسم کے اپنے ٹرمز ان کنڈیشنز اور رولز بنا دیئے ہیں ان کو پورا کرنا اس ٹائم ایک نیو ڈسپیچرز کے لیے یا نیو جو پرسن اس ٹائم انڈسٹری میں ان ہو رہا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ بنکہ impossible ہے تو میں کلیر ابھی ان تمام نیو سٹوڈنٹس کو یا نیو ڈسپیچرز کو یا نیو بیس کو یہ اسٹرکشنز بھی دوں گا یا اڈوائز بھی کروں گا یہ سجیشنز بھی دوں گا کہ ابھی آپ اس انڈسٹری میں ایزا بزنس آنر سٹیپن نہ کریں اگر آپ نے اس انڈسٹری میں آنا ہے میں اس انڈسٹری میں آنے سے منہ نہیں کر رہا آپ لوگوں کو میں کلیر ویٹ سے بتا رہا ہوں دیکھیں اس ٹائم نا وہ سولو کام کرنے والے جتنے لوگ تھے نا جنہوں نے پانچ ہزار پی کا سیکشن لے لیا دس ہزار پی کا ڈائلر لے لیا پاندرہ ہزار سے گھر بیٹھے کام شروع کر لیا ڈالر کمانے شروع کر دی وہ ٹائم ختم ہو گیا وہ ٹائم چلا گیا اب جو اس ٹائم ہے نا یہ بزنس جو شخص بھی کر رہا ہے وہ پروپر انویسمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ ٹھیک تھاک انویسمنٹ اس بزنس میں لگ رہی ہے چاہے وہ ان شیپ آف ایم سی ریجسیشن ہے چاہے وہ ان شیپ آف انشورنس ہے لوڈ بورڈ ہے ڈائلرز ہے پروپر ہر چیز آپ کو پیڈ لینی پڑ رہی ہے اور وہ بھی کافی محنت کے بعد جا کے یہ بزنس ٹیبل ہو رہا ہے ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ لوگ رکے نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں لوگ درہی کے بھی نکال رہے ہیں لیکن جو نیو پرسن جو سولو پرسن جو کام پہلے کر رہے تھے اب میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی فلحال اپنے ٹریننگز کی اوپر پیسے زائے مت کریں آپ ابھی فلحال ابھی اس انڈسٹری میں ایسا بزنس آنر انٹری نہ کریں اگر آپ اس انڈسٹری میں آنا ہی ہے نا تو بالکل آو یار میں منع نہیں کر رہا لیکن ابھی بہت سارے ڈسپیچ کمپنیز مارکیٹ میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کے پاس کیریئرز بھی ہیں کیریئر کیمسی پر لوڈ بورڈ بھی لیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بھی سارے سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں پڑے اچھے اور ہیوج لیول پر کام کر رہے ہیں تو میں ان تمام نیو بھی سے یہ کہوں گا کہ آپ ابھی فلحال انڈسپیچ کمپنیز میں جوب کر لیں جوب کر لیں دیکھیں میں جوب کا کیوں کہہ رہا ہوں جوب کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایس کمپیر اگر آپ نے ماسٹر کی ڈگری لیے ایم بی اے کیا کچھ بھی کیا ہوا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں جا کے آپ کسی بھی کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ کے ہٹی تیس پینتیز سیلری پہ آپ کے سٹارٹنگ جوب ہو جائے گی ٹھیک ہے اس پہ جوب ہو جائے گی اور جوب ہونے کے بعد آپ کا ایوری یر آفٹر آفٹر ڈیئر آپ کی پرفارمس اگر آپ کا ٹین پرسنٹ پرسنٹ انکریمنٹ لگ جائے گا میکسیمم اس سے زیادہ نہیں لگتا میں خود دس سال جوب میں نے کی ہے مجھے اس کے ایکسپیرینس ہے دس بارہ پرسنٹ موں پہ مارکر کہتے ہیں یہ آپ کا انکریمنٹ ہو گیا ہے لیکن اس ڈسپیچ انڈسٹری کا سب سے بڑا ایج ہے کہ اگر آپ 30-35,000 پہ اگر آپ آج جوب سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آفٹر ایئر آپ ضرور سکس فگر کو ٹچ کریں گے آپ 1890,100 کے پر مند ایزیلی ارن کر لیں گے تو اس کی جوب کے اندر بھی گروت ہے جوب کے اندر بھی پٹینچل ہے میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا فریشر سے کہوں گا نیو بھی سے کہوں گا جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں بلکل آئے لیکن ابھی کچھ مہینوں کے لیے آپ صرف جوب کی طرف جائیں بزنس کی طرف مت جائیں اپنے پیسے ضائع کریں گے ڈائلرز بلوک ہو رہے ہیں لوڈ بورڈ بلوک ہو رہے ہیں اس ٹائم بہت سارے ایشیوز چل رہے ہیں اور میں اس ٹائم بلکل بھی لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آؤ میرے پاس آؤ ٹریننگ لو مجھے اتنے پیسے پی کرو اور میں آپ کو ٹریننگ دوں گا مجھے اس ٹریننگ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جس سے کسی انسان کا روزگار تباہ ہو جائے جس سے اس انسان کا نقصان ہو جائے کسی کا نقصان کر کے مجھے پیسے نہیں چاہیے بھائی سی دی سی بات ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے بہت اچھے ٹائم میں ٹریننگ دی بہت اچھے سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ٹائم لی سٹارٹ کر لی آر ان کے پاس کیریز بھی ہیں ان کے ایم سی پر لوڈ بوٹ بھی لیے ہیں الحمدللہ میرے بہت سار سٹوڈنٹ سے کام ابھی بھی چل رہے ہیں لیکن جو اب نیو بیز آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ابھی بزنس کی طرف مت آئیں ابھی کچھ عرصہ دیکھیں حالات سٹیبل ضرور ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ یہی حالات زندگی پر چلتے رہیں گے سولیوشنز نکل آئیں گے سولیوشنز بھی نکل آئیں گے لیکن کچھ مہینے ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں کچھ مہینے ابھی آپ ڈسپیچ کمپنیز میں جوب کر رہے ہیں کہ آپ کو دو سے تین فائدہ ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ فری میں تو جوب نہیں کر رہے ہیں اوویسلی کہ آپ سیلریز لیں گے انسینٹیو لیں گے اچھے پیسے بنائیں گے اور دوسرا مین ایپارٹن تھی کہ آپ ایکسپیرینس گین کریں گے بجائے اس کے کہ آپ پیسے دے کے آپ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ تین تین لاکھ ٹریننگز کے دے کے آپ ٹریننگ لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈسپیچ کمپنیز میں جا کے جوب کر لیں آپ کی ارننگ بھی ہوگی ایکسپیرینس گین بھی ہوگا اور اللہ کرے جب فیوچر میں حالات جب بھی اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ چھ مینے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں سال پر ٹھیک ہو جائیں لیکن جب بھی حالات بہتر ہوں گے تو اگر آپ لوگوں نے بزنس کی طرف جانا ہو تو چلے جانا لیکن ابھی فی الحال حالات اچھے نہیں ہیں جو ڈسپیچر جس ڈسپیچ کمپنیز میں جوب کر رہے ہیں میری انہیں بھی ایڈوائز ہے کہ اس میں جوب کرتے رہے ہیں لگے رہے ہیں بہت سارے ڈسپیچرز وہ ہیں وہ اپنی لگے ہوئی جوب چھوڑ کے جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنا بزنس چلا لوں لیکن جب وہ اپنی جوب چھوڑتے ہیں اپنی سیلری سے بھی گئے انسینٹیف سے بھی گئے بہت اچھے اچھے ڈسپیچر جو لاک لاک ڈیڈڈڈ لاک اچھی سیلری لے رہے ہیں اچھے انسینٹیف لے رہے ہیں انہیں میں یہ بلکل بھی مشہنہ نہیں دوں گا کہ یہ ہماکت مت کرنا اور جا کے اپنے بزنس کی طرف شروع ہو جاتے ہیں اپنی جوب سے بھی جائیں گے انسینٹیف سے بھی جائیں گے آپ لوگوں کو انفارم کروں گا کہ ابھی حالات بہتر ہے آپ لوگوں نے انٹر ہونا ہے تو ہو جائیں لیکن ابھی اس ٹائم کے لیے جوبز کر لیں میرا مشہورہ یہ ہے ڈسپیچ کمپنیز ہیں بہت اچھے ڈسپیچ کمپنیز ہیں بہت اچھا پے بھی کر رہی ہیں انسینٹیف بھی دے رہے ہیں حالات بہت اچھے ہیں انہیں ڈسپیچ کمپنیز بہت پرانے بیٹھے ہیں پرانا کام کر رہے ہیں لیکن جو نیو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے پرابلم ہے بہت ہی پرابلم چل رہی ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ اپنے پیسے ضائع کریں اپنا ٹائم ضائع کریں ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا اور اس ٹائم جو پاکستان میں انفلیشن چل رہی ہے اس انفلیشن کا اگر کمپنیز کرنا ہے تو اپنے ٹائم گھر بیٹھ کے ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ کسی اچھی کمپنیز میں جا کے جواب کر کے چار پیسے کمالے اور اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرو باقی اگر کے اگر کسی اچھی تو پوچھے گا میں جواب دوں گے انشاءاللہ ٹیک ہے اللہ آفرس